اور اب بابا صدقی ہتیا کان پر ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ لورنس بشنوئی گینگ کے وائرل پوسٹ کی جانجوی تیز ہو گئی ہے شبم لونکر سے پوستاج کے لیے پولیس کی ٹیم پونے روانہ ہو چکے ہیں پونے کی جیل میں بند شبم کو لے کر خبر ہے انگر کے سوشل میڈیا ہینڈل سے صدقی کی ہتیا کی ذمہ داری لینے والا پوسٹ کیا گیا تھا بابا صدقی کی ہتیا کے بعد ویس بک پر شربو لونکر نام کے شخص نے ایک پوسٹ شیئر کیا ہے اس پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ جو سلمان خان اور داؤد کی ہلپ کرے گا وہ اپنا حساب کتاب لگا کے رکھنا اس پوسٹ کی ممبئی کرائیم برانچ جانج کرے گی فیس بک پر شربو لونکر نام کے شخص کے اس پوسٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سلمان خان ہم یہ جنگ جہتے نہیں تھے لیکن تم نے ہمارے بھائی کا نقصان کروایا پوسٹ میں آگے کہا گیا آج بابا صدقی کی شرافت کے پول بنائے جا رہے ہیں ایک ٹائم میں داؤد کے ساتھ مکو کا ایکٹ میں تھا اس پوسٹ میں آخر میں ہیشٹیک بھی لگایا گیا ہیشٹیک لگا کر لکھا گیا لارنس بشنوی گروپ انمول بشنوی انکت بھادو شیرے والا اس پوسٹ کے سامنے آنے کے بعد سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ جس سوشل میڈیا آکاؤنٹ سے یہ پوسٹ شیئر کیا گیا وہ شخص کون ہے سوتروں کے مطابق یہ فیس بک ہینڈل جس شبو لونکر کا ہے اس کا اصلی نام شبو لونکر ہو سکتا ہے شبو لونکر کو اسی سال فروری کے مہینے میں مہراشتہ پولس نے اکولہ سے عوید ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار کیا تھا اس کے بعد پولس کی چانچ میں شبو لونکر کا کنیکشن لارنس بشنوی گینگ سے سامنے آیا تھا اور بابا صدیقی مرڈر کیس کے چوتھے آروپی زشان اختر کے بارے میں بھی اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یہی وہ شخص تھا جو تینوں حملہوروں کو نردیش دے رہا تھا پولس دو آروپیوں کو گرفتار کر چکی ہے دو آروپی ابھی بھی فرار ہے بابا صدیقی کل رات ساڑھے نو بجے اپنے آفیس سے گھر جانے کے لیے نکلے لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اب وہ کبھی گھر نہیں پہنچ پائیں گے آفیس کے باہر ہی تین حملہور ان کا انتظار کر رہے تھے اور سامنے آتے ہی تابر توڑ فائرنگ کر دی پولس نے تینوں آروپیوں کی پہچان کر لی ہے پہلا حملہور شیف کمار ہے جو یوپی کے بہرائج کے رہنے والا ہے سوتروں سے خبر ہے کہ شیف کمار ہی ساجش کو لیڈ کر رہا تھا دوسرے حملہور کا نام دھرم راج کا شپ ہے یہ بھی یوپی کے بہرائج کا رہنے والا ہے شیف کمار اور دھرم راج دونوں ہی گاؤں گندارہ کے رہنے والے ہیں اور ان کے عمر قریب 18 سے 19 سال ہے تیسرے حملہور کا نام گرمیل سنگھ ہے اور یہ ہریانہ کا رہنے والا ہے یوپی کے رہنے والے شیف کمار اور دھرم راج پونے کے کبار کاروباری کے یہاں کام کرتے تھے بہرائج اسپی ورندہ شکلہ نے کہا ہے کہ دونوں کا فلحال کوئی اپراتھک ریکارڈ نہیں ملا ہے دونوں سمانے پریوار کے ہیں اور مزدوری کرنے ممبئی گئے تھے سوتروں کے مطابق ان کے پنجاب کی جیل میں لارنس بشنوئی گینگ کے سدسیوں سے ملاقات ہوئی تھی اور جرم کے دنیا میں نام اور پیسے کے لیے لارنس بشنوئی گینگ کی شوٹر بن گئے اور بابا صدقی کے حتیہ کے آروپی گرمیل کو لے کر بھی بڑا خلاصہ آپ کو بتا دے دوزار انیس میں گرمیل نے اپنے بڑے بھائی کی حتیہ کو انجام دیا تھا کیتھل کے رہنے والے گرمیل نے بھائی کو مار ڈالا تھا نکیلے ہتھیار سے بھائی کو مارا تھا کیتھل میں یہ گھر بابا صدقی کے حتیہ میں شامل تیسرے آروپی گرمیل کا ہے اس گھر میں گرمیل کی دادی رہتی ہیں گرمیل کے ماتا پیتا کا ندن پہلے ہی ہو چکا ہے گھر کی حالات جر جر ہے کمرے میں گرمیل کے پریبار کے لوگوں کی ترصویر لگی ہے صدقی کے حتیہ میں پکڑے جانے کے بعد جب جانچ پرتال کی گئی تو پتا چلا کہ سال 2019 میں گرمیل نے اپنے بڑے بھائی کی بیرہمی سے حتیہ کر دی تھی بھائی کی حتیہ کے کیس میں کہتھل جیل میں بند تھا لیکن بعد میں وہ جمانت پر جیل سے باہر آ گیا تھا کہتھل جیل میں ہی گرمیل کا سمپک لورنس بسنوی گینگ کے گرگو سے ہوا کہا جا رہا ہے کہ لورنس بسنوی کی گینگ سے جڑنے کے بعد سے ہی گرمیل افراد کی دنیا میں قدم اور آگے بڑھایا کہتھل جیل سے جمانت پر چھوٹنے کے بعد گرمیل ممبئی چلا گیا تھا بیتے قریب دو مہینے سے وہ ممبئی میں ہی تھا لیکن وہ کئی مہینوں سے اپنے گھر میں نہیں لٹا ہے پولیس کی جاج پڑھتال میں پتا چلا ہے کہ گرمیل دونوں اروپیوں کے ساتھ صدقی کے گھر کی ریکی میں شامل تھا